سوال کے دوسرے حصے میں اس شخص نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام چیزوں کو جن کو دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو دیکھنے بعد قرآن کی جانب جب توجہ کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے فلان چیز بنائی فلان چیز بنائی میں نے فلان چیز کو اس طریقے سے تیار کیا تو یعنی کیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں امیز کرنا چاہتی ہے ہمیں یہ دکھانا چاہتی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر بنائی ہیں ان چیزوں کو بنا کر میں کوئی بہت بڑا جو ہے مطلب آرٹسٹ ہوں یا میں نے پتہ نہیں کیا کریشن کر دی ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں تو خدا کے لیے ایسے ہی ہیں کہ بس اس نے ایک اشارہ کیا کن اور یہ چیزیں ہو گئیں اس میں کوئی ایکسٹارٹ میری چیز تو مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں خدا کی بنائی ہوئی ان تمام چیزوں سے متاثر کیوں کر ہوں ایسا کیوں ہو کہ میں خدا کی ان تمام چیزوں سے متاثر ہوں تو آگے سے ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کو اللہ تعالی کی ذات دکھاتی ہے اور خدا بزرگ و برتر اس لیے آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرواتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ان سب عالی اور امیزنگ چیزوں سے بھی بڑھ کر ایک خصوصی کریشن ہے اللہ تعالی کی جو کہ اس پوری دنیا میں یونیک ہے اور وہ کریشن ہے انسان ہم پاگل تھے بے وقوف تھے ہمیں اللہ تعالی نے قرآن عطا کر دیا لیکن ہم اس کو سمجھ نہ پائے سورہ حشر کے اندر اللہ تعالی کی ذات نے یہ ارشاہ فرما دیا یہ ساری بات کہ انسان کے اوپر قرآن اتارا گیا اس نے اس کو سہ لیا اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ مشہور چیزوں کو فالو کرتے سال کے طور پر آپ کی مدر بیمار ہے اب آپ کا ایک محلے میں ڈاکٹر ہے آپ اسے علاج کروا سکتے ہیں یا ایک اور ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر ایکس ہے بڑا مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایکس سے علاج کروایا جائے یہ وہ آج دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر تو میں مانتا ہوں کہ خدا بزرگوبرتر کی ذات حق ہے تو جب اس نے اس دنیا کے اندر کے ساری چیزیں پیدا فرمائیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ خود کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ فلان چیز اتنی بڑی ہے اتنی مائٹی ہے اور میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں یعنی آپ کو آج پتہ لگ جائے کہ آپ شاروخ خان سے بڑے ادھاکار ہیں اس سے بڑے آدمی ہیں تو آپ کتے خوش ہوں گے اسی طرح سے ایک بڑا پہاڑ ہے ایک بڑا سمندر ہے ایک بڑی اوشن ہے اس کے اندر بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ان سب سے افضل ہیں آپ نکی کر کے ان سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں اشرف المخلوقات ہیں اور اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ شیطان سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا بزرگوبرتر کی ذات کتنی عظیم ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائیں انہیں تیار کیا آپ کو اس لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ امیز ہونا چاہیے یا ان سے متاثر ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے کمپیریزن کے لیے دنیا میں اتاری گئیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے یہ سب کچھ پیدا فرمانا کچھ نہیں ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ بنا سکتا ہے لیکن فی الحال آپ کے فریم آف ریفرنس کے اندر یہ وہ چیزیں تھی جن کا مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا تھا تو اللہ کی ذات نے مثال کے طور پر ان پر پیش کر دیا تمہارے لیے اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان تمام چیزوں کو ایکسپٹ کرو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور خدا بزرگوبرتر کی عظیم و شان جو نعمتیں تم پر برس رہی ہیں ان کو ایکسپٹ کرو اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارو کیونکہ اسی کے اندر تمہاری فلا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے پناہ ہے یہ سب کمپیریزن کے لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے پہاڑوں کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں آپ اگر کبھی سکردو چلے جائیں گے اس طرح کے دیگر کسی علاقے میں چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے پہاڑوں کے اوپر کرینے چڑھا کے تو پہاڑوں کو توڑا جا رہے ہیں سمندر کی گہرائیوں کو ماپا جا رہے ہیں ویل مچھلی تک پہ آپ لوگ قبضہ کر رہے ہیں شارک مچھلی سے آپ میٹ رکھتے ہیں دنیا کے ہر ایک پنگے میں آپ نے اپنے آپ کو پھسایا ویسے پتہ یہ جلتا ہے کہ انسان کے پاس اس چیز کی طاقت موجود ہے کہ وہ دنیا کے جس بھی خطے میں جس بھی چیز کو مسخر کرنا چاہے اس کو تسخیر کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خدا بزرگ و برتر کے کرم سے وہ چیزوں کو تسخیر کرنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے اس بات کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے تو اگر آپ کو اس کا علم ہے تو یہ آپ کے لئے بڑی لکھی بات ہے اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ غلطی ہے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دسترس سے باہر رکھی اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو چیز آپ کو اللہ نے دی ہے اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ آپ کو یہ کس ذات نے دی ہے اگر بل گیٹس آپ کو ایک سو ڈالر دے تو بل گیٹس آپ کو ایک سو ڈالر کیوں دے گا یہ نہیں میٹر کرتا بلکہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو سو ڈالر کسی نے دیئے بل گیٹس نے اسی طرح سے دنیا کے اندر اگر آپ نکیاں کرتے ہیں آپ اچھائیاں کرتے ہیں تو بروز قیامت آپ کو عجر دینے والی ذات کون ہے یہ سوچیں عجر دینے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بزرگو برتر کی ذات آپ کو عجر دے گی جس طرح آپ بل گیٹس سے سو ڈالر لے کے بڑے خوش ہوں گے اس طرح اللہ کی ذات با کو جنت ادا کرے گی تو آپ بہت خوش ہوں گے تو خدا پر یقین دکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کے حامی و ناصر ہو یہ جواب اس ایتیس کے سوالات کا بہترین جواب تھا اور وہ خوش ہو کر اس مجلس کو چھوڑ کر گیا اللہ تبارک و ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ